موسیقی علی کا اپنا فیصلہ تھوڑا تھا یہ تو جان سنوری کے ساتھ گیا ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ مزفر پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشل چینل اس نے کہا تھا کہ اگر میں برف پر کہیں کھو جاؤں تو میں برف میں ہی اپنا گھر بناؤں گا وہ یقیناً برف میں کہیں گھر بنائے سبز ہلالی پرچم اپنے سینے سے لگائے مسکرہ رہا ہوگا اور حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا میں بات کر رہا ہوں محمد علی ستپارہ کے محمد علی ستپارہ ایک ایسی شخصیت جس نے گیارہ دفعہ آٹھ ہزار میٹر سے بلند چوٹیوں کو سر کیا آج میرا ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ میں نے آج کچھ لوگوں کے کمنٹس میں نے پڑھے اور مجھے نہایت افسوس ہوا کسی نے کہا کہ یہ ان پہاڑوں پر جانا تو بالکل ایک خودکشی کرنے کے برابر ہے چلیں اس سب کو چھوڑیں ہم بات کرتے ہیں نزیر صابر صاحب کی جو کہ پاکستان کے بہت مایناس کوپے ماں ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں چلیں آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں مجھے سر یہ بتائیے یہ علی صدبارہ صاحب کا جو یہ ڈیسیزن تھا کہ انہوں نے اس موسم میں کہ کیونکہ سر کرنا ہے اس کو آپ ان کی حمد کو حوصلے کو دار دیں گی یا یہ جذباتی فیصلہ تھا نہیں دیکھیں اس کا اتنا تجربہ تھا علی کا اپنا فیصلہ تھوڑا تھا یہ تو جان سنوری کے ساتھ گیا ہے یہ آپ لوگ پاکستان کے اندر یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے میں کچھ لوگوں کو کل پرسوں بھی بتا رہا تھا آپ سوشل میڈیا پر ایسے دکھا رہا ہے جیسے جان سنوری پورٹر گیا اس کے ساتھ جان سنوری کیم آل دوئے پرام سویزلینڈ ایمپلوئیڈ علی صد پارا تو اس کا چوئیس تھوڑا تھا ہی ونٹ ٹو ورڈ فر مانی جی نظیر صابر صاحب آپ اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جس نے دوہزار اٹھارہ سمر میں کیٹو کو سمٹ کیا نظیر صابر صاحب یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ آپ ناغا پربت کو چار دفعہ اٹیم کرنے کے بعد سر کرنے میں کامیاب رہے ہیں آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے دوہزار آٹھ دوہزار نو اور دوہزار سولہ ونٹر اور دوہزار سترہ آٹم کے اندر ناغا پربت کو سمٹ کیا کیا یہ اس شخص کی تضلیل نہیں جب سولہ جنوری دوہزار اکیس کو دس رکنی نپالی ٹیم نے کیٹو کو سمٹ کرنے میں کامیاب ہوئی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ شخص پیچھے رہتا یہ اپنے بلند و بالا حوصلے کے ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ لیے ایک نئی تاریخ خم کرنے کے لیے نکل پڑا یہ شخص ہر وقت پاکستانی جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں جب بھی کسی مشن پر جاؤں میری ہر شیک ہو جائے لیکن یہ سب زلالی پرچپ میرے پاس ہر وقت رہے اور میں اسے دنیا کے بلند و بالا پہاڑوں پر لہرانا چاہتا ہوں تو یہ کیسے ممکن تھا جب دس رکھنی نیپالی ٹیم سولہ جنوری دوہزار اکیس کو سردیوں میں کیٹو کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ شخص پیچھے رہتا یہ بلند و بالا حوصلے کے ساتھ اپنے ارادوں کو پختہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ساتھ لیے ایک نئی تاریخ رکم کرنے کے لیے نکل پڑا پاکستانیوں آج ہم اہد کرتے ہیں کہ کوئی نیگٹیو کمنٹس نہیں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک کوئی موجزہ ہو جائے ہم امید سہر کی بات کرتے ہیں ایک ایسی صبح کی بات کرتے ہیں ایک ایسے دن کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا دن تلو ہو جائے ان تینوں ملکوں کے لیے اللہ پاک کوئی موجزہ کرتے ہیں آمین ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں شکریہ